اسلام علیکم جی آج ملے کر آئے ہیں آپ نے بہت ہی عزی صاحب ڈیویڈ روک کا ڈیزائن جو کہ آپ کو اگر اسٹیچنگ کوئی خاص نہیں بھی آتی ہے تب بھی آپ بنا لیں گے اچھا یہ کپڑا ہم نے لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے اور پھلکل چھوکڑ پیس ہے یہ ایٹین بائی ایٹین پہ ہے یعنی کہ اس کی ویڈت اور لیند ایٹین ہے تو یہ پھلکل جہاں اپن حصہ ہے ہم نے فول کرنے کے بعد یعنی کہ شوڑا ہم بھی 3 اینج تک اور 4 اینج تک اور یہاں پر زیادہ اپنی پلائی نہیں دی 여러분 اس طرح سے حالی اچھا کر کے آپ کٹ کر لیں گے بہت ہی ایزی بن جائے گا یہ اس طرح سے کوئی بھی اس میں زیادہ کام نہیں ہوگا تو یہ بس آپ کو مچن چلانے ہیتی ہے تو بس آنام سی اپنے کر لیں گے اور ہاپ ہیچ تک نیچے سے بھی کٹ کر لیں گے اس طرح سے دکھا جا رہا ہے سن آپ اس طرح سے مٹ رکی سے کریں گے اس کے بعد سینٹر سے میں نے اسے الگ کر لیا اوپر سے آپ وانیج تک مارک لگائیں گے اس طرح سے جیسے کہ میں نے لگایا تاکہ آپ کو آسانی ہوں اگر آپ بلکل بڑھنا رہیں ورنہ آپ اپنے حساب سے اس طرح سے موڑ لیں گے اور موڑنا اس طرح ہے کہ تھوڑی سے اس میں جگہ رہے گی کیونکہ اس میں سے ہمیں ڈوری یا لاسٹک انسٹ کرنا ہوگا اور سائیڈوں سے بھی ہمیں موڑنا ہے موڑنے کے لئے آپ پائپن ورہ کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے پہلے سریچ سٹیچ کر لیا اس کے بعد میں یہاں سے اب وانیج تک اسے سٹیچ کروں گی تھوڑا سا کیاٹ کر کر تو یہ میں نے سٹیچ کر لیا اب اس کے لئے ہم ڈوریاں ریٹی کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو لاسٹک بھی لگا سکتے ہیں لیکن بھی سٹیچ لگانے پڑیں گے تو میں نے اس کے لئے لیا ہے ریڈ کلر کی پائپن جسے پول کر کے میں سٹیچ کر لوں گی اور یہ میں نے لیا 21 انچ تک لمبی ڈوری ایک ڈوری 21 انچ تک ہے یعنی کہ دو ڈوریاں جو لیے ہیں وہ 42 انچ تک ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں دوسرے کے آمنے سامنے کر کے اس طرح سے ہم اسے بند کر لیں گے دونوں کا آپ نے سیفٹی پن سے انسٹ کر لینا ہے یا کسی بھی پن سے آپ دیکھیں یہ نیک بن کر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سیفز ہم نے آرڈی موڑ لیے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں سے پھٹنگ اس لائل لگانے ہیں سامرز ہے تو گرمی اس بار اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے کہ اس طرح کے چبلہ سٹائل بیو بیو بی کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ رہیں گے یہ دیکھیں نیچے سے آپ بس سمپلی سے موڑ لیں یا چاہیے تو پائپن لگا لیں میں یہاں ریڈ کا کنٹراز کروں اس لیے ریڈ پائپن لگانے کے بعد میرا سوپر گوٹے کی ایک لیئر بھی لگا دی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا نیک ریڈی ہوا ہے تو یہ جو ڈولیاں ہیں اب اسے ہم نے چاہیں تو آپ ٹسلز اس کے ساتھ لگا لیں یا پھر بھی جس طرح آپ لیں یہ دیکھیں یہ کپڑا کندے سے جو بچا تھا آپ چاہیں تو اس سے ٹسل لگا لیں میں یہاں پومپوم کو یوز کروں گی اس طرح سے یہ ریڈ کلر گئے ہیں تو میں اس کے ساتھ یلو اور گرین کو ٹیچ کروں گی تو میں یہ آپ کو لگانا بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں لگایا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو سونی دھاگی کی مدد سے آرام سے پہلے ریبن کو سیکیور کر لیں پھر اس کے بعد اس طرح سے پومپوم میں سے گزارتے ہوئے اچھے سے سٹیچ کر لیں تو اس لئے آپ کا لگ جائے گا اچھا آپ ٹانکیں بڑھا تھوڑے زیادہ لگا ہے کیونکہ بیبیز اکثر اسی ٹسل کو دیکھ کر زیادہ کھیلتے گا رہا ہیں تو یہ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا آپ کو تو یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے مٹانکے لگا کے اسے پکھر کر لوں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا ڈرس بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈرس بن کے ریڈی ہو گیا اس طرح سے شوڑڈرس پر یہ دوریاں آئیں گے پومپوم لگا ہوگا تو یہ مزید خوبصورت لگے گا اور یہ کتنا جلدی بن کے آئے کم سے کم دس منٹ میں آنکھا فروٹ پورا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ بلکل بگنر ہیں ساتھ میں میں نے اس کی یہ شورٹ بنایا ہے بہت ہی پیارا سا اگر آپ کو سیکھنا ہو تو میں اس کی سپریٹ ویڈیو بلکل شورٹس ہی بنا کے دے دوں گی اور اس کے علاوہ یہ کینٹ بھی میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے یہ جسی ویڈیو آرڈی میں آپ سے شیئر کی ہوئی ہے بہت ایزی طرح سے بن جاتی ہے سمارس کی لیتی ہوئے بیسٹ ہے یہ دیکھیں سیم کپڑے ہی لون کا کپڑا تھا اس سے ہم نے یہ تینوں چیزیں ریڈی کر لی تو ہمارا پورا اڈریس بن کر ریڈی ہو گیا آدھے منٹے میں آپ یہ پورا اڈریس بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھا آپ چاہیں تو جس طرح میں نے پائپنگ یوز کی ہے تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ پڑ گئی مزید تو اگر آپ کو اور آسان بنانا ہو تو آپ اس کے ساتھ کی ڈوریاں یوز کر لیں یعنی کپڑے کے ساتھ کی افڈوری بغیرہ بنا لیں پائپنگ کی جگہ تو یہ اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا پائپنگ بغیرہ لگانے کی ویسے تھوڑا سا آپ کی ٹائمنگ پانچھے منٹ اور اوپر ہو جائے گی لیکن آپ کا کام اور مزید کچھ صورت ہو جائے گا تو ویڈیو کا پسند آئی ہو ڈیزائنر چاہے لگاؤ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ